دوستو کچھ وقت پہلے میں نے ایک رچناب آپ کے سامنے پرستود کی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ ہاؤس وائف نہیں ہاؤس باس پتنیوں کے بارے میں کہا تھا کبھی کبھی یوں بھی لگتا ہے کہ پتی ہی دفتر جاتے ہیں اور پتنی جو گھر پر کام کرتی ہے وہ نہیں جاتی اسے ہاؤس وائف کہہ کر بہت آسانی سے ٹال دیتے ہیں ایک ایسی رچنا ملی ہے آپ سنیئے دیکھئے پتنی کہاں تک آپ کے ساتھ چلتی ہیں صرف پتی ہی دفتر نہیں جاتے وہ پتنیاں بھی جاتی ہیں جو گھر پر رہ کر سنبھالتی ہے گھر گرستی لیکن سوٹ بوٹ میں نہیں جاتی وہ جاتی ہیں پتیوں کا ٹیفن بن کر وہ جاتی ہیں ان کی گنگنے پانی سے بھری بوتل بن کر وہ جاتی ہیں اسطری کیے ان کے کپڑے بن کر یا یوں کہیں صاحب کی پتنیاں گھر پر رہتی ہیں اس لیے ہی پتی جا پاتے ہیں دفتر کیونکہ پتنیاں ایک ماں بھی ہوتی ہے اس لیے وہ گھر پر ساف کرتی ہیں بچوں کا ملموتر کیونکہ پتنیاں ایک بہو ہوتی ہیں اس لیے وہ گھر پر رکھتی ہیں خیال گھر کے بزرگ ساس سسور کی صحت کا اور بھی نہ جانے کتنے رشتوں کا اپنے پلوں میں باندھے باندھے پتنیاں گھر کا جھاڑو پوچھا برتن جالا کرتی چلتی ہیں پتی تو سپتہ میں ایک اوکاش کے حق دار بھی ہے جبکہ پتنیوں کی جیون میں کوئی اوکاش نہیں جب سانس تھم جائے وہی پہلا اور انتیم اوکاش ہے ان کا حالانکہ اتنا کچھ کر کے بھی پتنیوں کو کوئی شکھائیت نہیں ہوتی پر بات وہاں بگڑ جاتی ہے جب پتی پتنی سے کہہ دیتے ہیں گھر چلانے کے لیے آخر تم کرتی ہی کیا ہو موسیقی